ابو سیدہ الخضری نے آ کر کے حضرت عمر کے گھر پہ دروازے پہ دستکت دیا آدخلو آسکتا ہوں سلام علیکم آدخلو آسکتا ہوں اندر سے جواب نہیں ملا ابو سید خضری واپس ہو گئے جب واپس ہو گئے حضرت عمر کو اس طرح حضرت عمر تو مصروف تھے گھر میں تو حضرت عمر کو یہ تھوڑی سی یہ ہے کہ شبہ ہو گیا تھوڑا سا کہ ارے بھائی میرے دروازے سے ابو سید خضری کی آواز میرے کانوں میں پڑی جا کر کے دیکھ لو جا کر کے دیکھا کہ جی وہ تو واپس چلا گیا فرمائے لے کر کے آ جاؤ جا کر کے ابو سید خضری کو لے کر کے آگے لے کر کے آگے کہنے لگے آپ کی آواز آئی تھی دروازے میں آپ نے کھٹ کھٹا ہے آپ واپس کیوں ہو گئے فرمائے قرآن بھی کہتا میرا نبی بھی کہتا ہے تین مرتبہ سلام کرو اجازت لے لو اگر کوئی اندر سے اجازت نہیں دے رہا تو وہ مصروف ہیں اپنے کپڑے بدل رہا ہے یا غسل خانے کے اندر ہے یا باتروم کے اندر ہے یا اپنے کسی اور مشغولیت میں لگا ہوا ہے جب اجازت نہیں دی تین مرتبہ میں نے سلام بھی کیا تین مرتبہ اجازت بھی مانگی جب اجازت نہیں تو میں کیوں کھاڑا رہا ہوں میں واپس حضرت عمر نے فرمایا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے فرمائے جی میرے پاس نبی کے ثبوت ہے حدیث ہے آپ اگر اس مجلس میں تھے نہیں لیکن میرے پاس گواہ موجود ہے محمد رسول اللہ نے اپنی زمان سے یہی ارشاد فرمایا حضرت عمر نے فرمایا میں تسلیم نہیں کروں گا جب تک آپ اس کا ثبوت پیش نہیں کریں گے فرمایا بڑی خوشی سے بہت یہ ہے کہ جناب بڑی خوشی سے لیلے ثبوت حضرت ابو سید خدری نے گواہ پیش کیا بتاؤ محمد نے یہ بات بتائی تھی نہیں بتائی لوگوں نے کہا کہ بتائی تھی لیکن ابو بک نے حضرت عمر چونکہ اس مجلس میں تھے نہیں عمر نے فرمایا کہ واہ ابو سید واہ ہم تو بس تجارتوں میں اپنے مصروفیات میں لگیں اس قسم کی حدیثیں بھی ہم سے چھوڑ گئیں آپ کو پتہ چل گئے ہمیں پتہ نہیں چلے لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ حتی تستانسو اجازت لے لو اتسلم و تسلمو علی اہلیہ سلام کرو سلام کر کے اجازت لے لو پھر داخل ہو جاؤ اگر کچھ علم رکھتے ہو سمجھ رکھتے ہو تو یہ بڑی اچھی چیز ہے